ہم گویہ میں موجود ہیں چائے پکڑ لئیے کیونکہ ابھی فل نیند آ رہی ہے بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں بارہ گھنٹے سے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں کل ہم نے شام سات بجے کے بعد میں نے گاڑی نکال لی دی اور ابھی سات گیارہ ہو گئے ہیں سات بج کے گیارہ منٹ ہو گئے ہیں تو ہم گویہ میں موجود ہیں اور صبح ہو چکی ہے سن رائز ہو گیا ہے اور ہم نے چائے پکڑ لیا بھئی کیونکہ چائے پییں گے تھوڑا چارج ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ ریاض کی طرف ریاض ادھر سے تقریباً دو سو کلی میٹر رہ گیا باقی لگ بگ دو سو کلی میٹر باہر کا ماحول دکھا ہوں آپ کو یہ ہے جی باہر کا نظام ادھر سارے ٹرک لگے ہوئے ہیں بھئی کچھ بندے سو بھی رہے ہیں اور ٹرلر چل رہے ہیں بھئی اور یہ ہے جی گویہ ابھی ادھر سے بھی نکل رہے ہیں ٹرلر چل رہے ہیں بھئی ٹرک تائر تھوڑے نفیس ہو چکے ہیں بھئی انشاءاللہ چیز ہوں گے مجھے نا آگے والے ٹیروں کی ٹھوڑی پرابلم نظر ٹرک تائر ہی ہے لیکن انشاءاللہ کوئی نہیں کیا کر سکتے بھئی ہماری کمپنی میں ایک رول ہے جب تک ہٹیں گے نہیں تب تک چینج نہیں ہوں گے ٹیر کیا کر سکتے بھئی کرنا ہے جو بھی باکہ اندر کی لال سارا سسٹم خراب ہوا پڑا ہے یہ چیک کرو بلینکٹ ادھر چلا گیا ہے جمپ اتنے آر رہے تھے راستے میں وہ بلینکٹ نیچے گر گیا اور یہ کچھرا پڑا ہوا ہے پاپکورن پڑے ہوا ہے چائے پڑی ہوئے بھئی رات جو تائف میں چائے گری دی نا یہ چیک کرو چلو گے ابھی در سے نکل رہے ہیں بلوک زیادہ لمبا ہو رہا ہے میرے خیال سے دو ہی اپیسوڈ ہوں گی اس کی مجھے نہیں لگتا کہ ایک اپیسوڈ میں ہی پورا کبھار ہو جائے گا ایک اپیسوڈ ہوگی تو بھی بہت لمبی ہو جائے گی ابھی ویڈیو کو لائک میک ڈھوک دیا کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی در سے نکل رہے ہیں آ جاؤ تو بھئی اس بھئی کا ٹرک خراب ہوا پڑا ہے پتہ نہیں اب کیا مسئلہ ہوا ہے بھائی کے ساتھ ٹائر پنکچر ہے کیا سین ہے کیا نہیں ہے بھئی کوئی پتہ نہیں ہے ٹائر تو سارے ٹھیک ہیں لیکن اب کیا سسٹم اس کے ساتھ بنا ہے بھائی کے ساتھ نہیں پتہ بھئی ابھی ابھی گوئیہ میں ابھی گوئیہ کے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو جو یہ دکھ رہا ہے یہ والا یہ مال اس میں ہم دیلیوری کر چکے ہیں بھئی برگر کینگ کی ڈیلیوری آنچی اس مال کے انتر یہ اس کی مسئل ہے اب بیچھے مال تھا بھئی بھئی ادھر گوئیہ کی چوکی لگاتے ہیں راک کے ٹائن آنچی یہ دیکھو کون وہاں سارے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے لیکن بھئی چوکی لگائیں گے شام کو رات کو رات کے ٹائم لگائیں گے بھئی آنچی اور انہوں نے لکھا ہوئے بھئی فی امان اللہ آنچی اللہ کی امان ہوں آپ کو چلو یار شکریہ آپ لوگوں کا چلو یار تم مار جاؤ ٹیک بس تیرے واسطے میں نے سپیڈ سلو کر دیا ویدہ تم ہو تو دبائی والے تیرے لئے سپیڈ نہیں سلو کرنی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو جرمانہ ہی نہیں آتا ہے ہاں 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 بھئی یہ دبائی والے شہر ہیں بھئی دبائی والے شہر بھئی ہم آگئے ہیں بھئی ہم آگئے ہیں جللہ میں جللہ میں بھئی ایک پیٹرل پمپ ہے ہم ادر سے ڈیزل ڈالوائیں گے ہمارا ڈیزل کتنا رہ گیا ہے یہ چیک کروں بھئی یہ ہم اس کو کریں گے پھل کیونکہ بھئی ابھی بیلنس کھڑا ہے میں نے چیک کیا ڈالوائم میں بعد میں یہ بیلنس کھڑ جائے گا تو پھر ہمارے دو جائے گا مشکلات کبیر یہ لیٹر کا پامپ ہے بھی ادھر پیٹ رائپ کا ڈیزل مل جاتا ہے لیٹر کا لیٹر لیٹر ہرپی میں بولتے ہیں لیٹر لیٹر پولیس والوں کا ہوتا نہیں ہے لیٹر وہی والا لیٹر ہے بھئی آہ آہ اس تا دو یہ کیا دو نمبر والا کام کر رہے بھئی ٹینکی کے اندار ڈیزل دلوار رہے بندہ بھئی ہم جللہ میں آگئے ہیں ادھر سے تقریباً ہمیں دو گھنٹے اور لگیں گے مطلب آٹھ ابھی باجئے ہیں دس بجے ہم پہنچیں گے آٹھ بجے تو مجھے سیلزمن نے بولا تھا لیکن ویروس والوں نے بولا تھا کہ دس بجے تک آپ پہنچ جاؤ در مشکل نہیں ہے بھئی کالا ہم نکلے تھے لیٹ اور ہمیں اب تیرہ گھنٹے پورے ہو گئے ہیں جدہ سے نکلے ہوئے ہیں ہن جی بھئی زب پیسہ نکال لے پھیک چلا جائے گا بھئی ابھی بیلنس بس تھوڑا سا بچا ہوا ہے یہ ناو بھی کمپنی والے بھیمان ہو جائے بھئی اور کٹ کر لے پیسہ بھئی چاچا تو جلدی کار لے آنا کنیاں کے پرنیاں پائی یہ چاچا بھی کنے فول کر رہا ہے اب اس کو کیا پندہ بولے دو نمبر کام بھی illegal کام ہے یہ ممنوع ہے بھئی ادھر صرف ڈیزل کا ایک ہی پوائنٹ ہے یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بس ایک ہی پوائنٹ ہے اور کوئی نہیں ہے چھوٹا دا پانک ہے نا اسی لئے یہ جو تین والے ہیں یہ سارے پیٹرل کے ہیں دیزل کا ایک ہی ہے بھئی ادھر 1.16 کا ہے بھئی اس ٹائم دیزل کا ریٹ بھئی یہ 1.16 لگایا ہوا انہوں نے پہلے میرے خیال تھے ادھر 17 ہوتا تھا میرے خیال تھے کیونکہ میں ادھر آتا رہتا ہوں ہر ریاض کے جو ہے نا میں ٹریپ پہ ادھر سے ڈیزل ڈلواتا ہوں پھر ڈیریکٹ کے ریال سے ڈلواتا ہوں تھکے ہوئے ہیں بھئی بہت آنکہ ربتی لال ہوئی پڑی ہے بھئی لال لال دیکھتے ہیں بھئی کیونکہ آتا ہے 70 کا آئے گا 70 کا ابھی 72 ریال کا آیا ہے بھئی 62 لٹر اس لئے ادھر ایک آلالا زیادہ تھا ادھر ایک آلالا کام تھا ادھر لٹر بھی جاتا آگ ہے 62 لٹر ہے پچھلے جو مہتے پہ میں نے پھول کر رہا ہے نا پیٹرل پاپ کے اوپر ادھر بندے نے صحیح طرح سے پھول نہیں کیا تھا ادھر میں نے بولا بھی لتاڑو لتاڑو ٹینکی کو آن جی کیونکہ ہمارا تلاجہ چال رہے در ایک در ایک در ایک در موسیقی آجی بھائی لوگ ہم پہنچ چکے ہیں بھی ریاض کی تفتیش کے اوپر بھائی آپ دیکھ سکتا بھی یہ ہے ریاض کی تفتیش ماشاءاللہ بہت انہوں نے پیارا سسٹم بنائیا ہوئے انٹرنس اور یہ انہوں نے ایک دریہ نیو سٹی انہوں نے اوپن کیا ہوئے دریہ کے نام کا ٹھیک ہے یہ ان کا یہ ہسٹوریکل پلیسز جیسے ہوتی ہیں اس طرح کے انہوں نے یہ سٹیچو بنائیا ہوئے ہیں بھائی ہن جی اور بھی یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سین ہے بھائی یہ آپ کو دیکھاؤں بھائی اتنی بڑی تلوار یہ کس کو کٹ رہا ہے بنا ابھی ہم نے ریاض میں انٹری مار لیا ہے اب ادر پہنچتے پہنچتے مجھے گھنٹہ اور لگے گا بھائی نو ہو چکے ہیں تقریباً دس ساڑھے دس بجے تک ہم پہنچ جائیں گے اپنی لوکیشن پہ انشاءاللہ موسیقی 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 بھائی لوگو ریاد کی ٹریفک چک کرو بھائی ٹریفک ٹریفک فل جیم لگا بھی فل 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 ادھر کچھ بھی نہیں ہے ادھر زہر کے بعد ادھر والا یہ ایریا فل ہوگا ٹھیک ہے زہر کے بعد یہ ایریا فل ہوگا وہ ایریا خالی ہوگا لیکن صبح کے ٹائم وہ والا ایریا فل ہوتا ہے یہ والا ایریا خالی ہوتا ہے یہ چک کرو بھائی بہت بڑا جام لگا ہوئے بھائی موسیقی لوگو ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ وہ بول رہے تھے کہ جی اگر راش میں ہوتے ہو تو پھر گاڑی کو کون سے گیر میں رکھنا چاہیے یا کون سے گیر میں چلانا چاہیے تو بھائی میں نے اس کو کمنٹ میں یہی جواب دیا تھا لیکن آپ کو فیزیکلی پریکٹیکلی آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ دیکھو ابھی تیسرا گیر ہے سڑھائی پہ گاڑی چاڑ رہی ہے میرے پاس لائٹ ویٹ ہے کوئی ہیوی ویٹ نہیں ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو ابھی دیکھو آپ نے کدھر رپیم چیک کرنا ہے رپیم کدھر جا رہا ہے آپ کا رپیم کیا بول رہا ہے آپ کو آپ کی گاڑی کیا بول رہا ہے آپ کو گاڑی مانگ رہی ہے گیر لگا دو گاڑی بیٹھ رہی ہے گیر نکال دو ٹھیک ہے مطلب ابھی دیکھو میرا رپیم تیس سے بھی اوپر تیس کے نزدیک نزدیک ہے لیکن مجھے ادھر گیر لگانا چاہیے کیونکہ پچیس کے بعد آپ کو گیر چینج کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا پچیس کے بعد گاڑی کی آواز بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی دیکھو یہ پچیس تک جو ہے نا گاڑی کی آواز ٹھیک ہے بیسٹ ہے ٹھیک ہے نا رپیم اس کا پچیس پہ ہے ابھی میں نے گیر تین پہ لگا ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن چڑھائی چڑھنی تھی میں نے گیر چینج نہیں کیا اگر میں گاڑی کا گیر چینج کرتا تو رپیم فل ڈاؤن ہو جاتا اور چڑھائی کے اوپر جو ہے نا گاڑی نہ چڑھتی صحیح طریقے سے تو ابھی دیکھو میرے پاس لائٹ ویٹ ہے ہو سکتا ہے اگر میرے پاس ہائیوی ویٹ ہوتا تو میں تیسرے کے جگہ پہ دوسرا لگا کے میں یہ چڑھائی چڑھ رہا ہوتا ٹھیک ہے نا چھوٹا سا جو بریچہ نا لیکن نا یہ آپ کی گاڑی کے ارپیم کے اوپر ہے کہ ارپیم کدھر ہے ارپیم کیا بول رہا ہے آپ کی گاڑی گیر مانگ رہی ہے وہ آپ لوگ کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ بندہ سو رہے کیا کر رہے ہیں ابھی دیکھو میں نے چوتھا گیر لگا دیا اس کو ٹھیک ہے یہ پانچ گیر والی ہے تو یہ آپ کے ارپیم آپ کے گاڑی کے اوپر کتنا وزن ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گی اور روڈ کے اوپر ڈپینڈ کرے گی ٹھیک ہے نا روڈ کس طرح گئے چڑھائی والا ہے اترائی والا ہے اس کے حساب کے مطابق ہی وہ چلے گا ٹھیک ہے ابھی دیکھو راشہ آ گیا میں نے تیسرا گیر لگا دیا ٹھیک ہے اب یہ تیسرا گیر ہے ارپیم اس کا پندرہ سے پچیس کے درمیان مطلب کے گرین لائن میں رہے گا وائٹ لائن ہوتی ہے گرین لائن ہوتی ہے پھر وائٹ آتی ہے پھر ریٹ آتی ہے ارپیم کے اندر ہر تقریبا ہر گاڑی میں ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب گرین پہ ہوتا ہے تب آپ کو گیر نہیں چینج کرنا ٹھیک ہے جو سٹارٹنگ والا وائٹ ہے ادھر بھی گیر ادھر جہاں پہ گیر ہے ادھر ہی رہے گا جب آپ سپیڈ زیادہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے ایکسلیٹر دبا رہے ہیں گاڑی کا اور وہ گرین سے پھر وائٹ میں آ جائے گی کچھ کا گرین کے بعد ڈریکٹ ریڈ کلر آ جاتا ہے جب ریڈ پہ آ جائے نا آپ کا ارپیم تو آپ کو گیر چینج کرنا چاہیے اگلا گیر لگا دو بڑھا دو گیر کو ٹھیک ہے تو گرین کے اوپر گیر نہیں چینج کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے آپ کی گاڑی کی آواز کیا کہہ رہی ہے آپ کو اگر گاڑی کی آواز چینج ہو رہی ہے تو پھر آپ گیر بڑھا دیں یا کم کر دیں مطلب کہ اگر آواز بیٹھ رہی ہے تو گیر چھوٹا کر دیں اگر آواز مطلب کہ گاڑی چیخیں مار رہی ہے تو پھر گیر بڑھا لگا دیں تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی یہ ریاض کا راشہ آپ دیکھ سکتے ہو بھئی بہت راشہ ہے ریاض میں اب یہاں میں ایکزٹ نائنٹین کے اوپر آج جی نائنٹین سی تو بھئی یہ ریاض کا مین رنگ روڈ ہے اس کے اوپر بہت راشہ رہتا ہے اب یہ دیکھو مرور والے نے ادھر گاڑی رکی ہوئی ہے تو بھئی اب اس بھائی کا جو نائنٹین ٹائر پنچر ہو گیا ابھی اس کے گاڑی کا آگے والا ٹائر پنچر ہو گیا دیکھو نا اس کا ہیٹ جو نائنٹین سر نیچے کیا ہوا ہے یہ دیکھو بھی ریاض کی جو سمجھ بن رہی ہے نا وہ ادھر ہے ریاض کی ٹھیک ہے نا فیکٹری وہ یمبو کی تھی جو یمبو میں نے آپ کو دکھائی تھی پچھلی سریز میں آپ نے دیکھا ہوگا تبو گروڈ کے اوپر مٹی کے آپ کو بڑے بڑے پہاڈ نظر آرہے نا دیوارے نظر آرہے ہیں یہ بھی بلدیا ہے ریاض کی بلدیا کا مطلب کہ کچھرہ ادھر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے پورا ریاض کا کچھرہ ادھر ہی آتا ہے آپ دیکھ لو میں کہتا ہوں جی ادھر سے اتنی سمیل آتی ہے نا رات کے ٹائم جب یہ کیمیکل ڈالتے ہیں نا اللہ اکبر یہ سارا ایریا اس نے کہار کیا ہوتا ہے ابھی بھی تھوڑی سمیل آ رہی ہے لیکن اتنی نہیں آ رہی جتنی رات کو ہوتی ہے رات سے لے کے صبح تک یہ ادھر بہت کیمیکل کی سمیل ہوتی ہے بھئی ادھر سے ادھر سے گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے اے دیکھو بھی بڑے بڑے پہاڑ پہاڑ بنے ہوئے بھی پہاڑ پہاڑ اڑے پہاڑ ہاں جی تو بھائی لوگوں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا بھی ہم سمان ادھر اتار رہے ہیں اس کا ریٹرن بھی ہے ریٹرن بھی اتاریں گے اس کا اور ہم اس ٹائم ریاض میں موجود ہیں الحمدللہ سیفلی پہنچ بھی گئے تھے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے بھئی پچھلا اپیسوڈ میں بھی اس اپیسوڈ میں بھی اور بھئی اگر پچھلا اپیسوڈ نہیں دے گا تو پچھلا اپیسوڈ بھی جا کے دیکھ لیں اور بھئی آپ لوگ کمنٹ کیا کرو کمنٹ کا جواب میں کمنٹ میں بھی دے سکتا ہوں اس کے اوپر میں ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں اگر ڈیٹیل جواب ہوگا تو میں اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا تو جیسا کہ میں نے ابھی دو تین سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں میں نے دے دیا ہے باقی بھی آپ لوگ کے دل میں اگر اور بھی کوئی سوال ہو تو بھئی آپ وہ بھی پوچھ سکتے میرے سے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا باقی بھی سمان اتر رہے اور اس وہ لوگ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں بھئی یہ دو اپیسوڈ اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو بھئی لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا شیئر کر دینا اور کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا کہ بھئی آپ کو یہ ویڈیو سکیچی لگتی ہیں تو بھئی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک لئے ہم بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی